میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے نوجوانوں اے کہدار والوں بتاؤ ان میاں جی کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ معاملہ کس دنیا پر ہوا ہے ایک منشی فیروز الدیر پتالہ پنجاب کے رہنے والے تھے جب قرآن سے بندہ واپستہ ہوتا ہے تو کس طرح اللہ اسے دنیا سے آخرت تک کامیاب کرتا ہے اسے میں سمجھانے لگا ہوں یہ منشی فیروز الدیر حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے ان سے محبت رکھتے تھے ارادت کا بیعت کا تعلق رکھتے تھے رہنے والے تھے تو پنجاب کے لیکن وہاں سرکاری نوکری کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے ان نوزلے میں غالباً یہ نوکری تھی اور وہاں جو پولیس کا تان تھا اس کے پیشکار کے طور پہ کام کرتے تھے سرکاری ضرورت سے اور کسی اہم معاملے میں یہ گاؤں کا دورہ کرنے لگے اور ایک گاؤں میں پہنچے اور اپنی ضرورت پوری کی توہاں سے واپس ہونے لگے گاؤں والوں نے ایک اٹھا ہو کر کے کہا منشی جی بڑے میعہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہاں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ نماز جنازہ پڑھا دیں منشی جی رو گئے کفن دفن سے فارغ ہو گئے نماز جنازہ بھی پڑھائی ساتھ میں قبرستان تک بھی گئے اور خود قبر میں اتر کر اس میعہ جی کو لٹایا اور کفن دفن سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے یہاں تک کہ وہ واپس ہوئے اور شہر میں پہنچنے والے تھے جیسے ہی وہ شہر میں انٹری کرنے والے تھے جیم میں ہاتھ ڈال کر کاغذ نکالنا چاہا تو کاغذ نہ دارا کاغذ غائب یہ بڑا اہم کاغذ تھا اور سرکاری ضرورت کی وجہ سے وہ وہاں گئے تھے اور وہی غائب ہو گیا الٹے پاؤں واپس آئے اور بڑی فکرمندی کے ساتھ وہاں حادر ہوئے اور گاؤں والوں سے کہا کہ میرا کاغذ غائب ہو گیا ہے جو بہت ہی ضروری کاغذ تھا اگر یہ کاغذ نہیں ملے گا تو میری سرکاری موقری چلی جائے گی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی اگر قبر کو کھول دیں گے میں تلاش کروں کیا پتہ وہ کاغذ اسی قبر میں گرہ دو گا گاؤں والوں نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا سمجھا اور قبر کھولنے کی اجازت دے دی قبر کو جیسے ہی کھولنے لگے ایسے ہی خوشبووں کی مہاک کی برسہ حیرت کی انتہا نہ رہی ابھی زیادہ وقفہ نہیں گزرا کہ اتنی دیر میں قبر کا منظر تبدیل ہو چکا تھا قبر کا ذرا سا حصہ کھلتے ہی خوشبووں کے بھوارے لوگ بڑے ہی حیرت مند ہو کر تک تکی بات کر قبر کی طرف دیکھنے لگے ابھی تو ہم یہاں سے گئے ہیں نہ خوشبو تھی نہ کچھ تھا مگر اب کیوں خوشبو آئے گی ابھی تو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا خوشیوں سے آسو چھلک پڑتے ہیں اور یہاں جب گاؤں والوں نے اور خاص طرف پر گھر والوں نے یہاں سے خوشبو محسوس کی بڑے خوش ہوئے ہیں قبر کھول کر کے اس کے تختیں اٹھانے لگے جب تختیں پورے اٹھائے گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں تختیں کے نیچے سے لے کر کے نیچے زمین کا پوری قبر پھولوں سے بھری ابھی تو آئے تھے ابھی تو میاں جی کو قبر میں لٹایا تھا وہاں نہ درخت تھے نہ پیڑ تھے نہ پودے تھے نہ پھول تھے یہ کیسے پھول آگا ہے کس نے یہاں گھلاو کے پھول کیا چھلکاؤ کیا یہ سب کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی یہ منشی جی نے ایک سبب پیش کر دیا قبر کو کھولنے کا اور اللہ کے کرشمے کو دیکھنے کا اور عجیب بات یہ بھی کہ پھولوں کے اوپر وہ کاغذ بھی پڑا ہوا تھا جس کی تلاش میں یہاں آدھر ہوئے تھے کاغذ کو اٹھا کر کے جیب میں رکھا اور یہاں سے پتہ پوچھتے پوچھتے میاں جی کے گھر پہنچے بھائی میاں جی کی زندگی کیسی تھی میاں جی کا عمل کیا تھا میاں جی کی صفاحت کیا تھی میاں جی کی خصوصیات کیا تھی یہ جاننے کے لیے گھر پہ پہنچے گھر والوں سے دریافت کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ میاں جی کے اندر کوئی خاص بات تو نہیں تھی پڑھے لکے نہیں تھے یہ جاہل تھے لیکن ایک بات تھی ان کے اندر وہ بات یہ تھی کہ روزانہ صبح صویرے اٹھتے تھے وضو کرتے تھے ہاتھ مو دھولتے تھے قرآن پاک اٹھاتے تھے تکیہ پر رکھتے تھے اور قرآن کھول کر کے وہ تلاوت شروع کرتے تھے منشی جی نے پوچھا جب وہ پڑھے لکے نہیں تھے تو تلاوت کیسے کرتے تھے لوگوں نے جواب دیا گھر والوں نے کہا پڑھے لکے نہیں تھے مگر پھر بھی تلاوت کرتے تھے اور تلاوت ایسی ہوتی تھی کہ وہ انہی کے ساتھ خاص تھی وہ قرآن کھولتے تھے صفوں کو پلکتے تھے ہاتھ کو ہر سطر پہ پھیلتے تھے وہ گنیاں سطروں پہ چلتی تھی یہاں تک کی قرآن کا نسخہ منع کر کے جب دیکھا گیا تو قرآن کریم کی ہر سطر مٹی ہوئی تھی کیا کہتے تھے ہر سطر پہ انگلی جو چلاتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ یہ تیرا پاکیزہ کلام ہے تیرا مقدس کلام ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں یہ بھی صحیح ہے آگے ہم انگلی پھیرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے یہ بھی صحیح ہے روزانہ کا معمول تھا انہوں نے اپنی مبولیا قرآن کریم کی سطروں پر اتنی پھیری اتنی پھیری کہ خدا کی قسم قرآن کریم کے حروف کے نقش مٹھ رہے اللہ نے دنیا میں محبت کا سلح انہیں یہ دیا قرآن کریم کے ساتھ عشق کا والحانہ تعلق اور وابستگی کا انعام یہ دیا کہ جیسے ہی قبر میں وہ برزخ کے حوالے ہوئے ہیں اللہ نے پھولوں کی پارش کرتی نوازش کا سلسلہ یہی سے شروع ہوا اور آگے قیامت تک اور آگے جنت تک پھولوں کی برسات ہوتی رہے گی میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے نوجوانوں اے قیدار والوں بتاؤ ان میاں جی کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ معاملہ کس بنیاد پر ہوا ہے قرآن کی بنیاد پر قرآن سے محبت کی بنیاد پر قرآن سے عشق کی بنیاد پر قرآن سے تعلق کی بنیاد پر آپ کا عشتہ قرآن سے مضبوط رہے گا قرآن پڑھانے والے علماء سے مضبوط رہے گا مدرسے سے وابستہ رہے گا مدرسے سے آپ جوڑے رہیں گے دین کی خدمت کرتے رہیں گے خدا کی قسم اللہ نے جیسے میع جی کو نمازہ ہے آپ کو بھی نمازہ مدرسے سے آپ کو بھی نمازہ ہے آپ کو بھی نمازہ ہے آپ کو بھی نمازہ ہے